زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام روشن اززو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو خود مسلمہ سے ہے پوشیدہ مسلمہ کا مقام مین میسیج اس نظم کا ہے ایک خدا کو ماننا ایک اللہ کو ماننا کسی اور کے آگے نہ جھکنا کسی اور سے خوف نہیں کھانا کسی اور سے نہیں ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایک وقت تھا کہ توحید جو تھا وہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ تھا اور اس کی ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی تھی لیکن یہی توحید جو مسلمانوں کے لیے ایک طاقت کی حیثیت رکھتی تھی آج صرف ایک منطقی بات رہ گئی ہے یعنی مسلمانوں میں توحید کی جو قوت تھی نا وہ ناپیت نظر آئیے اقبال کو دوسرے شیر میں اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب تک مسلمان توحید پر مکمل یقین نہ کریں مکمل بلیف نہ کریں ان کا اپنا مقام جو ہے وہ کیا ہے وہ کس مقام پہ ہیں مسلمانوں سے مقام چھپا ہوا ہے جب انسان توحید پر عمل کرے گا جب اللہ پر یقین کرے گا تو پھر وہ غلط کام نہیں کرے گا پھر انٹیگریٹی میں رہے گا آنسٹی میں رہے گا امانداری میں رہے گا اور توحید جو ہے وہ مسلمانوں کا لازمان جزو ہونا چاہیے اور جب تک کہ مقام چھپا رہتا ہے مسلمان جو ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے اپنی ذمہ داریاں جان نہیں سکتے توحید اللہ کو ایک ماننے پر یقین زندہ قوت غلبہ پانے والی طاقت فقد صرف وہ کہتے ہیں مسئلہ علم کلام اسلامی عقیدوں کو دلیلوں سے ثابت کرنے کا معاملہ زو کہتے ہیں روشنی ظلمت کردار کردار کی تاریخی پوشیدہ چھپا ہوا مقام مرتبہ